اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عاقب اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں بھجیز ورڈ میں ساتھی ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برڈز خیر خیریز سے ہوں گے ہر بیماری پر تشانی سے دور ہوں گے آج کا جو میرا ٹاپک ہے بیسیکلی آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ کا برڈ آپ سے ڈرتا ہے تو آپ اسے بریڈ گسترہ لیں کافی بھائیوں کو اس پرابلم ہے کہ بھائی ہم نے جو بچے رکھے ہیں برڈز چائے وہ رینک ہو رو ہو آپ کا بجری ہو کوکٹیل ہو فیل چ مصلہ ہوتا ہے یہ تین جانے میں نے بھی فنچز رکھی ہیں ابھی تو وہ فنچز مجھ سے ڈڑنا شروع ہو گئی ہیں ان کے پاس بھی رہا ہوں تو اٹھ جاتی ہیں تو کیا کیا جائے خیر میں نے پریکٹیکلی ایک کام ایسا کیا ہے کہ ماشاءاللہ میری فنچز نے انڈے بھی دی دی ہیں بریڈ بھی کر لی ہے اور بہت ہی جیسے کہتا ہے نا مزیدار سے ان کا کام چل رہا ہوں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھا دوں گا فرسٹ آف آل ہم لوگوں کی جو غلطی ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں اگ ہمیں ہمیشہ آپ سے ڈڑے گا چاہے کوئی بھی انسان اس کے آگے آجائے وہ اس سے ڈڑنا شروع ہو رہے گا کیونکہ فرسٹ امپریشن is the last impression ٹھیک ہے اب آپ ان چیزوں سے بچ کیسے چکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بھائی گلتی کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی برڈ لے کے آئے ہیں جب ہم تو اس کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ برڈ لائے ہو اس کو کسی ایک کیج مگر آپ نے ڈالا ہے تو اس کیج وہ پرمنٹ کیج ہو اس کا ٹیمپریڈی کیج میں کبھی بھی برڈ کو لاکھیں مت ڈالیں اس کو پرمنٹ کیج میں ڈال دیں ڈال کے ایک ہفتہ اس کو بلکل مت چھیڑیں اس کو پانی دیں تازہ اور دانہ دیں اس کا آپ نے مکسیڑے وہ دیں ادروائز آپ اس کو پکڑے نہیں دیکھیں برڈ کو پکڑنے کی وجہ سے برڈ کو اگر آپ پکڑتے ہیں تو آپ کا برڈ بہت ڈڑتا ہے یاد رکھئے گا برڈ کو زیادہ فضول میں نہ پکڑے ہیں برڈ بیمار پکڑ کے آپ نے دوائی لگا دی برڈ کو کوئی مسئلہ ہے تو پکڑ دالیں اس میں میں نے آپ کو ایک سے دو دفعہ برڈ پکڑ کے دکھایا زیادہ اور وہ بھی میں نے یہ والا برڈ پکڑاتا ہے یاد ہوگا آپ کو تو یہ اس طرح کے کام کریں برڈ کو فضول میں نہ پکڑا ہے کوئی بچے اگر آپ کے پاس ہیں مطلب بچے آپ کے گھر میں ہیں تو بچوں کو منع کر دیں کہ فضول میں برڈ کے کیجیز کے پاس جا کے ان کو تنگ نہ کریں سیکنڈی ہے کہ فضول میں ان کو چیک مت کریں مطلب ان کی ہانڈیاں نہ دیکھیں کوئی ایک ٹائم آپ مقرر کر لیں جس میں آپ نے برڈ کو پانی د دینا ہے جس میں آپ نے برڈ کا بادرہ چینج کرنا ہے جس میں آپ نے برڈ کو سافٹ پورٹ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو پرائیویسی دیں جتنا برڈ کو آپ پرائیویسی دیں گے اتنا آپ کے برڈ زیادہ اچھی بریڈ کریں گے سیکنڈ سنگ یہ ہوتی ہے کہ برڈ بریڈ نہیں کرتے ڈڑھتے بہتے لوگ کیا کیا رہے تو بھائی اگر برڈ بہت ڈڑھتے ہیں بریڈ نہیں کرتے تو ان کا کیج ایسی جگہ رکھ دو جہاں جانا ہی نہیں ہوتا کسی کا مطلب ایک سے دو دن ایک سے مطلب ایک سے دو دفعہ آپ گئے otherwise کوئی نہیں جاتا ہوتا اس طرح کا کیج رکھ دیں انشاءاللہ وہ بریڈ کرے گا otherwise ایک اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ میرے ساتھ تھا اس کیج میں بھرے ویتے ہیں میرے پاس بھجیز آپ جانتے ہیں اور وہ ایک بھی بریڈ نہیں کر رہا تھا سب سے بڑا مسئلہ میرے ساتھ یہ تھا کہ ان میں سے کافی ساتھ بریڈ نہیں کرتے تھے تو میں نے کیا کیا میں نے ان کی پوزیشن چینج کی مطلب ان کا کیج چینج کر دیا میں نے یہاں سے نکال کے انہیں کالونی میں ڈالا ہے اور آپ یقین کریں وہ برڈ جو سات مہینیے سے میرے پاس تھے وہاں کالونی میں جاتے ہی انہوں نے بریڈ کر لی تو سب سے بڑا ان کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ان کا کیج سوٹیبل نہیں لگتا ہے ان کا کیج کین سیکیور لگتا ہے تو یہ بریڈ نہیں کرتے اگر یہ آپ سے ڈڑ جاتے ہیں تو بریڈ نہیں کرتے تو اگر آپ سے یہ ڈڑتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک ڈسٹنس منٹین رکھنا ہے جتنا آپ کو دکھ رہا ہے میں نے برڈ یہ میری گھر کی بریڈ ہے ساری بٹ میرا ڈسٹنس ہمیشہ منٹین رہتا ہے وڈیو بناتے ہوئے ایک ڈسٹنس منٹین رکھنا ہے فضول میں آپ نے کسی کو کیجیز نہیں دکھانا ہے مطلب کوئی دوست یار آگیا بچے آگیا آپ نے ان کو پڑھ لے گا کہ آؤ تمہاری تفریح کراتا ہوں یہ کام نہیں کرنا اگر ایسا تفریح برڈ کو سب کو دکھائیں گے بچے ان کو تنگ کریں گے ان کی ہانڈیاں دیکھیں گے تو آپ کا برڈ بریڈ نہیں کرے گا یہ لکھوال ہے مجھ سے برڈ کو تنگ نہیں کرنا ایک ڈسٹنس منٹین رکھنا ہے ہرڈ یہ کہ آپ نے کوئی ایک ٹائم رکھا ہے جہاں آپ نے برڈ کو دانا پانی دینا ہے خورت بات یہ ہے کہ اگر آپ کا برڈ اپنے کیج میں سوٹیبل نہیں ہے کافی اٹھ سا اسے ہو گیا ہے بریڈ نہیں کی اس نے تو یہاں تو آپ اس کا کیج چینج کر دیں یا اس کا کیج تھوڑی سی اونچی جگہ پر لگا دیں مطلب اگر کیج اس کا یہاں پہ تو آپ اس کو یہاں پہ لگا دیں انشاءاللہ وہ بریڈ کر جائے گا کیج اونچہ کیوں لگاتے ہیں میں اپنی نیکس ویڈیو میں جب میں فنچس کی ویڈیو بناوں گا تب بتاؤں گا آپ کو ایک اور بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے چینل تو میرا چل گیا ہے لیکن میرے جو ہیں کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ورڈ ٹو ورڈ میرا چینل جو ہے وہ کافی کر ل ہے مطلب بجیز ورڈ میرے چینل کا نام ہے اور آگے ان لوگوں نے بجیز ورڈ کے نام سے بنا کے چینل بنا لیا کوئی مسئلہ نہیں میرے سارے ٹاپکس کو کوپی کر کے ورڈ ٹو ورڈ جو میرے ٹاپکس سے ان کو کوپی کیا ہے جو میں نے آپ کو بات بتائیے وہ بات سن کے آگے ویڈیوز میں بتا رہے ہیں تو یہ مت کیا کریں بہت بڑا لگتا ہے مجھے خیر اس سے ہوتا تو کچھ نہیں ہے لوگوں کو سمجھ تو آ رہا تھی ہے کہ آپ نے کافی کیا ہے بجیز ورڈ کو میں بہت کافی میسیجز آ رہے تھے ابھی ریسینٹلی کہ یار آکیت بھائی آپ کے چینل چل رہا ہے دوبارہ بجیز ورڈ میں نے کہا نہیں انہوں نے مرے سکرن شوٹ بھیجے میں نے کہا یار کوئی اور چینل چلا رہا ہے اور ایک نہیں دو تین چلنا شروع ہو گیا ہے تو خیر ایک یہ بھی سٹیپ ہے کہ لوگ جاننا شروع ہو گیا ہے تو بھائی آپ لوگوں کو سیمپل سی ایک بات کہنی ت کہ اگر ویڈیوز میری آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ویڈیوز تو لازمی دیکھیں ویڈیوز تو آپ دیکھا کرنا اچھی بات لیکن آپ سبکرائب کیا کریں سبکرائب سے میرا دل خوش ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہاں میرے بھائی جو ہے میری جو فیملی وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے بجیز ورڈ کی تو آج آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے اینڈ تک ویڈیو بھی تک دیکھ لیے تو آپ سمپل جو ہے جنہوں نے نہیں کیا سبکرائب سبکرائب کر کے سمپل لکھ